ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کیس اور موڑ اس کیس میں سامنے آ رہا ہے میں بات کر رہی ہوں کراچی میں پیش آنے والے ڈاکٹر مہا کے انسیڈنٹ کی جو ہے تو خودکشی لیکن اب اس میں ایک نیا موڑ شامل کراچی ڈی ایچے میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر مہا علی کے والد نے تین ملزم نامزد کر کے گزری تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا ہے اور پولیس نے معروف ڈینٹس کو گرفتار بھی کر لیا ہے پولیس نے ڈیفنس کراچی میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر مہا کے والد آصف علی شاہ کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے اور اس میں جو ملزم نامزد ہیں ڈینٹس ڈاکٹر ارفان قریشی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمے کی اگر بات کریں تو اس میں دفعہ 354, 337, 506 اور 34 درج کی گئی ہیں دونوں ملزمان جنیت خان اور وقاس حسن رزوی کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے وہ چھاپے بھی مار رہی ہے جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بشیر بروہی کے مطابق ملزم جنیت خان پر مہا علی پر تشدد کرنے زخمی کرنے دانت توڑنے کا الزام بھی ہے گرفتار ملزم ارفان قریشی پر مہا علی کو اپنے دفتر میں بلا کر نشاہ ور مشروب پلانے کا الزام بھی ہے اور ملزمان پر لڑکی کو بلیک مل کرنے اور فوہ شرکات کرنے کا الزام آید کیا گیا ہے جبکہ پولیس کے مطابق مدعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو مبینہ توڑنے ان افراد نے ایسے حالات کا شکار کیا کہ وہ جان دینے پر مجبور ہو گئی پولیس نے ڈاکٹر مہا علی کے پسٹول جو فرہم کرنے والے دو ملزمان ہیں تابش اور صحت ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا اب اس کیس میں ایک نیا موڑا آگیا ہے یہ سٹوری اصل میں ہے کیا مہا کو اس کے دوست اور دو ڈاکٹرز پریشان کرتے تھے یہ کہنا ہے ڈاکٹر مہا علی کے والد کا ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ تینوں افراد کی دھمکیوں سے تانگا کر ڈاکٹر مہا نے خود پشی کر لی چار سال پہلے جنیت کی بہن جو مین نامزد ملزم ہے اس ایف آئی آر میں ان کی بہن نے جنیت سے مہا کی ملاقات کروائی اور پھر والد جو ڈاکٹر مہا کے والد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں کی آپس میں کافی قربتیں بھی تھیں اور آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی اور دوستی میں فسا کر ڈاکٹر مہا کو نشاور چیزیں اس کا عادی بنایا اور وہ چیزیں دی گئیں اور یہ تمام انفرمیشن جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ تمام کی تمام ایف آئی آر کے اندر درج ہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ایف آئی آر میں کہ خودکشی پر مجبور کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے مقدمہ درج ہوتے ہی ایک اور ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے گرفتار ہونے والوں میں تیسرا ملزم دینٹسٹ ڈاکٹر ارفان قریشی شامل ہے جبکہ جنیت وقاس اور ارفان ڈاکٹر مہا کو بدنام کرنے کے لیے دھنکی بھی دیتے تھے یہ کہا گیا ہے ایف آئی آر میں اور وقاس حسن رسوی اور ڈاکٹر ارفان قریشی ڈاکٹر مہا کو بلیک ویل بھی کرتے تھے یہ تمام کی تمام چیزیں ایف آئی آر کا مطن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب اصل میں سلسلہ ہے کیا کیونکہ کچھ ایسی تصاویر بھی منظر عام پر آئیں جس سے واضح تھا کہ ڈاکٹر مہا اور جنیت کی آپس میں دوستی تھی اور یہ جتنے نام اس ایف آئی آر میں درج ہیں سب ایک گروپ سو خودکشی ثابت ہوئی اور جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں بھی یہی ہے کہ خودکشی ہوئی لیکن اصل کیس ہے کیا معاملہ ہے کیا مہا کے والد نے جو ایف آئی آر میں الزامات لگائے ہیں وہ کس بیس پر لگائے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایف آئی آر میں نامزد مین ملزم جنیت کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا اسکر علی انہیں ہم شامل کریں گے اسلام علیکم آغا اسکر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے گا یہ جو تمام انفومیشن ابھی ہم نے آن سکرین پڑھی یہ ایف آئی آر کا مطن ہے اس میں کچھ بھی ہماری ہمارے رپورٹر کی انوالمنٹ نہیں تھی جو ایف آئی آر میں لکھا ہم نے وہ ایز اٹس پڑھ کر سنایا کیس ہے کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر میں کہیں جانتا ہوں کہ میرے بات تو بہت ساری چیزیں کہنے کے لئے لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں اس ترکی کو برنام نہیں کرنا چاہتا آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنیت کے بارے ہیں بات تو اس کے باپ سے پوچھا جائے کہ جنیت کے ساتھ دو دفع ہی گئی ہے کیا اس کا ز음 جنبا گیا ہے کہ اس کے پاس پوچھے جائے دوبا ہی جانتی کے ساتھ تونٹی ٹونٹی کا ورڈ کپ گوڑا اس نے جانتی کے ساتھ ہی جانتی کے ساتھ وہ تچاری ہیں میں تو نہیں کہنا چاہتا اب یہی باتیں کہ جانتی کے ساتھ جانتی کے ساتھ بھی چھوڑنا میری گاڑی جاتی تب اس کباب تنہی اس کو نظر نہیں آرہا با اس کباب ہی باتیں کر رہا ہے ہم پھر بھی اسی باتیں نہیں کر رہا اور جس دن وہاں نے خودکشہ کیا کہ وہاں نے میری گاڑی اس کو مسکلی سے چھوڑ کیا گیا شام کرس نے میرے بیٹے سے جوڑ بولا اور میں نے پھر اس کو کہا کہ شادی کا اپنے آپ کو تو میں تو بچوں کے سرانسپور رکھا اور میں نے کوئی غلبات بھی ان کے ساتھ زندگ میں نہیں رکھی ٹھیک 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 اب اس کا والد سے پوچھا جائے کہ اس کے کپڑے اس کے جوتے اس کے موبائل فون سب جنہیں بلے کے جاتا چار ساتھ اس کے ساتھ ہیں اور جس دن بھی یہ مری ہے اس دن بھی کفن اور گاڑی کے پیسے چیپا کی بل جنہیں بڑھا ہے اور حضر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا جا رہی تھی بلی کرتی تو شادی کو گل کرنے اور بائی فرنڈ میں بریک اپ ہوتا ہے خودکشی نہیں ہوتی اور چار سال سے چھوڑے کے ساتھ چار سال اور ہمیں جس کو بچوں کو اپنے فیملی میں آگا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ چار سال سے دوستی تھی اور آبیسلی بڑے اچھے تعلقات تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں کوئی اس میں لڑائی جھگڑے کے معاملہ نظر نہیں آئے لیکن پھر کوئی ایک اور کردار بھی ہے تابش قریشی اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند دوست ہیں داکٹر رفان قریشی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ اس طرح سے معاملہ ہوا یہ لنک ہو گیا کچھ اس طرح سے آپ کو کچھ پتایا گیا آپ کی بیٹے کی طرف سے جنیت سے کیا معاملہ ہے کبھی آپ سے ذکر کیا انہوں نے کیونکہ آپ ان کے قریب ہیں بہت میرے بیٹے سے چھپایا ہوا تھا میرے بیٹے کو پتا نہیں تھا آپ میرے بیٹے کی آنسے گھل رہی ہیں اس کو یہ میڈیا سے ادھر سے پولیس سے پتا چلتا جا رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ تھی شادی کریں گے ہم گیپ کریں گے آپس میں محشد وہ تو اپنے محبوبت میں ہندہ تھا اس کو تھوڑی پتا تھا کہ بیٹے کی طرف کیا ہے اور یہ تو ڈی آئی جی سرابت نے مجھے بتایا کہ یہ کوک لیتی ہے ہمیں تو پتا ہی انتہائی چیز کا اور مجھے پتا ہوتا کہ بیٹے کی شادی کروں گا اس سے لیکن ایف آئی آر میں تو یہ درج ہے جو مہا کے والد نے کہا کہ آپ کا بیٹا انوال تھا اور اسی نے ان کی بیٹی کو ڈرکس کا عادی بنایا تھا میرا بیٹا کوئی ڈرکس لیتا نہیں ٹھیکی نا میں آج بھی کہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا کے سب آسپلیل کا پیل میں دورنے کو تیار ہو اس کے جا کے چیک اپ کریں کہ کبھی زندگی ہی میرے بیٹے ان ڈرکس لی ہوگی نا یا ڈرکس خریدی بھی ہوگی تو میں گونہگار ہوں پھر میرے بیٹے کو جو سوزا ملنے چاہیے مجھے قبول ہے وہ ڈرکس کے لیے جنر سے چھپ گئی آتی تھی کہیں باہر اچھا عزقر صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں اوویسلی کہ ٹھیک ہے یہ تو انبیسٹیگیشنز ہوں گی پولیس دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے یہ ڈرکس کے حوالے سے بھی ساری باہمات ابھی سامنے آ جائیں گے اگر بات کریں آپ نے کہا کہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے اور آپ کو یہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اور بھی کون کون انوالو ہے کون سے لڑکے انوالو دی کر یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی مہا کے والد سے ملاقات ہوئی یا پھر کیونکہ رشتہ کرنا چاہتے تھے رشتے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو کبھی میری مہا سے بات ہوئی تھی میں نے مہا کو کہا تھا کہ اپنے والد کو ہی لمبر دے دیں تو میں اس نے کریں میرے والد کو چھوڑیں اس نے مہا نے جو بہت ساری چھوڑیں سب میرے بیٹے کے موائل میں چارٹ پڑھی اس کی ابھی اس کے بائیس بائیس اس کے باپ میں زمین بیچی مہا کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے گھر خرید دو وہ اس نے میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے پر پروف یہ ہے کہ اس کی موائل سے میرے بیٹے کو آیا ہے انہوں نے موائل کو ڈیلیٹ کر دیا اس کو واش کر دیا دیکھ ہمارے پاس جو آیا ہوا تو پڑا ہوا ہے تو باپ نے اس کو کبزے گھر میں بٹھا دیا فلیٹ بھی خالی گھروا دیا اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں وہ بچی مر گئی ہے کیا اور ہمارے پاس بروف یہ سارا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہا کا آپ کے گھر آنا جانا بھی تھا اور آپ کی اس سے بات بھی ہوتی تھی ویسے رشتے کی بات تو گھر والوں سے کی جاتی ہے لیکن چلیں آپ نے مہا سے کہا کہ اپنے والد کا نمبر دے دے آپ کی لاسٹ ٹائم مہا سے بات ہوئی کب تھی کیا اینڈ تک جنید اور مہا کا ریلیشن آپ جو کہہ رہے ہیں جو ثبوت آپ کے پاس ہیں اس کی اکارڈنگلی بلکل ٹھیک چل رہا تھا بلکل میں نے تو میں آپ کو وٹس اپ رکھا اور بیج رہا ہوں اس دن بھی اس نے جنید نے اس کو کہا اس نے کہا لیبیو ٹو اور اس دن بھی رات کو جنید نے اس کی ریڈ بارڈی بھی جنید نے بھیجوائی ہے جنید آسپیٹل پہنچا ہے اگر اس کا حکم یہ کہہ رہیں کہ وہ دوستا لڑکا تازش ہے تو پھر اس کے بائی نے جنید تو کیوں فون کیا اس کی بین فاطمہ نے جنید تو کیوں فون کیا یہ سارے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں جی جی بلکل سب پڑے میں اور چیپا کی رسیت بھی پڑی ہوئی ہے کہ چیپا کو جو گاڑی کا کراہ ورائی جنید نے دیا ہے وہ سب کہاں پر اس کو میسیج بھی آیا ہے صحیح اس کے بائی کو اس دن جا کے چاکرہ دے کی آیا ہے ٹھیک ہے نا چاکرہ نے دیئے بائی کو کہ اس کے مہا کے لیے مہا کھا کی پسند کرتی تھی شوق سے وہ چاکرہ نے دیکھیا ہے اس کو گھر پہ اس کے بعد اس کے بعد مہا نے اس کو کیے میسیج کیا ہے آپ نے کچھ سکرین شوٹس ہمارے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں اور جنلیسٹک ایتکس ہم سارے ایز اٹس تو نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمیں کسی کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنی صرف کیس کے مختلف پہلوں کو دیکھنا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم وہ دیکھائیں بھی کہ یہ جو کانورسیشنز جنید اور مہا میں ہوتی رہی والد صاحب کے اکارڈنگلی وہ تمام سکرین شوٹس جو ہیں وہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تو والد جنید خان نے ہی ہمیں پروائیٹ کی ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی کیونکہ جنید اور مہا دوست تھے اور یہ بات ایف آئی آئر میں بھی ہے بات تب بگڑی جب بلیک میلنگ کی طرف الزام لگایا گیا زیادتی کی طرف تشدد کی طرف الزام لگایا گیا ازگر صاحب آپ نے ایف آئی آئر تو دیکھی ہی ہوگی اس میں تشدد بلیک میلنگ ذاتی دان توڑا گیا اس طرح کی باتیں بھی ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے آپ کو خوشی کی ہے اس میں بلیک میلنگ کا جو وہ لڑکی اپنے وٹس اپ سے بیج رہی ہے اس میں بلیک میلنگ کہاں ہے لیکن ازگر صاحب اس میں کسی اسد نامی لڑکے کا بھی ذکر ہے جیسے اسد سے بات ہو رہی ہے اسد سے ب squared اسد زید کر رہیا ہے ایسای اسد ۚ خلکی آئی ہم نے اس اسد سے بیٹے کا授 پڑھ رہا ہے اسد دوسرے بیٹے کا نام ہے اسدہ آپ کو دوسرے بیٹے کے نام ہے اسد سے بھی شکر بھی ہے اسی کے لئے اسد سے بیٹے کا نام ہے جو ایسای اس اسڈے بھی ٹھو sampai کیا ہے Fulder اسے بیٹے solutions اگر آپ کے پاس سارے سبوت ہیں اور جنید بے گناہ ہے اور اگر اس کے اوپر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں اور آپ ایزیلی پروف کر سکتے ہیں تو پھر ابھی تک گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آسکی کیونکہ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپ کو بتائے کہ انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کیا پولیس ٹیشن تو جانا پڑتا ہے دیکھیں آپ میری ہم دی آی جی کے پاس کیا ہم ایزی کے پاس پیگئے ہیں ہم ایزیر کے پاس نے دی آی جی کو بیان بے ریکارڈ کریا ہیں ایزیر کے پاس کو بیان بے ریکارڈ کریا ہے جنید نے خود جا کے ریکارڈ کریا ہے صرف میرے ساتھ کیا ہے کہ ساتھ کیا ہوں اور میں یازی خود لے کے کے علاوشیorno Grace Housaturale nelain کے پاس اس کی تو کرنے działے ہیں و ہے تابع بھی گیا اور میں نے اس سے دی آی جی نے اپ رہگر Review gdy Brock�� ヒعل کا رome ten c侑 آرہ حفی reg بیل کروائیں گے آپ اور ساتھ معاملات ہوں گے لیکن ازگر صاحب تھوڑا سا ایک confusion ہے آپ نے ذکر کیا ہے اصد کا اس میسیج میں جو آپ نے بھیجا ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح مہا اور اصد کے بھی بہت دوستی تھی اور وہ بات کر رہے ہیں اگینسٹ جنیت یہ ایک میسیج سے تاثر جا رہا ہے اس بارے میں کچھ بتایا اصد نے آپ کو نہیں نہیں کوئی کوئی وہ نہیں ہے وہ اپس میں تنگ کرتے ہیں جس طرح کو جب بچے آپ سے مسکی ہیں سڑھتے ہیں مزاق کرتے ہیں لیکن اصد نے اس کو بہن بنایا تھا وہ میرے بیٹا ہے وہ جنیت کو سپتس کی دوستی آپس میں اسی مزاق سے بچوں میں ہوتی ہے وہ تنگ کرتے ہیں جس طرح کو وہ تو الگ بات ہوگی کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں اور وہ دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے چار سال کی دوستی بھی تھی ماہ کا آپ کے گھر ہوجود یا دروں کو جنیت کا لگوے جنیت کی باتتے ہیں ہے جنیت نے میرے کہ اس کی میرے ہیں جنیت کے لیے کیا جنیت Commonwealth یہ مہا نے لکھا تھا جنیت کے لئے جی جی مہا نے لکھا تھا تو پھر اچھا چکھ مجھے اب میں اپنی اپنی curiosity کے لئے بھی یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کیونکہ محمہ بنتا جا رہا ہے آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ریلیشنشپ بھی ٹھیک تھا تو پھر ازگر صاحب مہا نے خودکشی کیوں کی اگر آپ نے کہا کہ جس دن اس نے گولی ماری اپنے آپ کو مہا نے آپ کی گاڑی اس کو ہسپٹل سے گھر چھوڑنے گئی کیونکہ پک این ڈرپ سرویس بھی نہیں نہیں میری گاڑی اس کو ہسپٹل سے چھوڑا سبا ساتھ بجے ہسٹل میں چھوڑا مطلب اچھے تعلقات ہیں آخری دن تک تعلقات اچھے تھے آخری دن تک پھر خودکشی کیوں ہوئی اچھا لانے کے ٹیم بے چھوڑا اس کو تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں اب جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس سے فروف یہ ہے ہمیں وٹسپ نے کیا میرے بیٹے کو کہ میں اپنے باپ سے تنگ ہوں میرے باپ میرے وضعیت کرتا ہے ہمارے پاس سے جو مہا نے بیجا ہے ہم اوئی بات کر سکتے ہیں جو اس کے موبائل سے ہمیں آئی سکتے ہیں ہم اوئی بتا سکتے ہیں اور یہ بات کر ہوئی یہ بات مہا کی موت سے کتنی دیر پہلے کہیں مہا نے جنیت کو نہیں جنیت کو وٹسپ کی میرے باپ میرے پیسے کھا کتنا عرصہ پہلے خودکشی والے دن مہا نے یہ میسیجز کیے تھے جنیت کو نہیں 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 یہ تو ایک مہینے سے وہ پریشانتی اوورال پریشانی تھی اچھا آپ کو ایسے لگ رہے کہ مہا جو ہے وہ اپنے والد سے تعلقات ان کے ٹھیک نہیں تھے ان سے پریشان تھے گھرے رو جگڑوں کی وجہ سے آپ کو ایسے لگ رہے کہ یہ انہوں نے خودکشی مبینہ طور پر کی ہے اور ابھی یہ الزام ان کے والد کی طرف سے آپ پر لگایا جا رہا ہے تو اب یہ انویسٹیگیشنز جو ہو رہی ہیں اب یہ آپ کو کیا لگ رہے کہ جو باقی لڑکے انوالو ہیں وہ بھی کسی طرح انوالو لگتے ہیں آپ کو اس سارے معاملے میں مجھے دیکھیں مجھے میں کسی کے لیے کیا کہہ سکتا میں کسی کو انظام پر ہی لگا سکتا ٹھیک ہے میں کسی کو انظام نہیں لگا سکتا میں یہ چیز کی سکتا ہوں کہ جب مجھے پتا ہے میں نے اس کو بیٹی بنایا تھا میرے ساتھ چار سال سے بچوں کی دورا اپنے گھر میں آنا جانا ہے اس نے میرے بیٹے کے ساتھ دو دفعہ دو گئی بھی گئی ہے ٹھیک ہے تو مجھے گھمنا پیرنا ہے یہ ہے وہ ابھی بھی جو ہے میں آپ کو رسیدین صاحب دیتا ہوں کہ اس کے کپڑے ابھی بھی آدھے کپڑے میرے پاس پڑے ہوئی ہیں گھر پہ جو لیں گا چولی جو اس کے باب اتنا شریف بنتا ہے جو اچھے کپڑے ساتھ ستری کپڑوں میرے گھر میں پڑے ہیں جو جو ستری کپڑے ہوئے ہیں اچھا بس ایک آخری چیز جو میں ضرور جانا چاہوں گی کیونکہ اس سلسلے میں ہماری ڈاکٹر مہا علی کے والد سے بے بات ہوئی اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ کل وہ بھی ہمیں جوائن کریں تاکہ ان کا پوائنٹ آف یو بھی سامنے آ جائے لیکن آزگر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی نے تو خودکشے کی ہے یہ بات تو اب میڈیکلی بھی پرووڈ ہے لیکن یہ جو پورا گینگ ہے جس میں جنیت کا نام بھی ہے وقاس حسن رزوی کا نام بھی ہے ڈاکٹر ارفان کوریشی کا نام بھی ہے یہ بقول ان کے کہ یہ پورا ایک گینگ ہے جو لڑکیوں کو نہ صرف تنگ کرتا ہے بلکہ بلاک میل بھی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف ایکچولی سٹینڈ لینا چاہتا ہوں اس پر آپ کیا کریں گے اچھی بات ہے نا اس کے بودے کہ آئین ہے بھئی آپ بتائیں نا کہ میرے بیٹے نے کیا ہے تمہاری بیٹی تو بہی جا رہی میرے بیٹے کے ساتھ تمہارے تمہیں گو گینگے تو بھئی دو دفعہ جا رہی ہے وہ گینگے شوپنگ کروا رہے ہو گینگے موبائل خرید کے دیرہ ہو گینگے ٹھیک ہے جی جسگر صاحب بیسر میں معاملات سیکلوجیکل بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ میں بہت کچھ لوگ کر جاتے ہیں اور کروا لیا جاتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہو اس تمام کیس میں اور جو بھی ٹرائل ہو اس میں کوئی کسی کو فیور نہ دی جائے جو ہے اس کے باپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے گھر خریدہ تھا سارے یارہ کوروڑ پر کا صدا کیا تھا آپ نے قبضے گھر نے اپنے بچوں کے سے بٹھا وہ تو ذہن کر پر وہاں تم سے پریشان تھی آپ کا یہ سوال ہم نے نوچ کر لیا ہم یہ بھی پوچھیں گے اور جتنی اس کے باپ نے اس کو گبضے گر پر بٹھا ہے ٹھیک ہے اور جتنا آپ کے ڈیفنسیف پوائنٹس تھے وہ ہم نے نوچ کر لیا باپ کھا گیا در سے کڑا ایک اور زمین اس کا باپ کھا گیا ہوتا ہوں جو ہمیں کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس میں سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے انفرمیشن بلکل بے قصور ہے اور ان کے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس انصاف کرے گی اور عدالت میں جب یہ کیس جائے گا تو اس میں پھر ٹرائل ہوگا اور جو ملزم ہیں انہی کو سزا ملے لیکن چونکہ ہمارا کام ہے دونوں سائٹس کو دکھانا تو انشاءاللہ کل ہم ڈاکٹر مہا علی کے والد صاحب کو بھی آن بورڈ لیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کی سائٹ آف دی سٹوری یا ان کے جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں